بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فاتح سیڈ یوٹیوب چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند درسے سے ہم لوگ ریال اسٹیٹ میں آپ کو سرویسز دے رہے ہیں اور بہترین سرمایہ کاری کی آپشنز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں ہمارا آج کے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیونٹی اسلامباد کچھ سوال تھے کلائنٹس کے کچھ ہمیں کال رسیب ہوتی رہتی ہیں ڈیلی بیسیس کے اوپر ان کے جواب بات دینے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو شوٹ کرنے سب سے پہلے جو کوشن کیا جاتا ہے ہم سے کہ موجودہ حالات کیا ہیں ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے آورال سارے بلوگ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ انویسمنٹ اس ٹائم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا جو ہم نے انویسمنٹ کی یا اسے سیل کر دینا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل سے اس کے حوالے سے بتا دیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیونٹین اسلامباد سیڈی اے کا ایک سیکٹر ہے اور بہت ہی خوبصورت لوکیشن کے اوپر یہ موجود ہے بہت تیزی کے ساتھ 2018 سے لے کے 2022 میں اگر آپ دیکھیں تو 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر بہت سپیڈ سے جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے کنسٹرکشن کی اور لوگ یہاں پہ آباد ہونا شروع ہے اور آستہ آستہ کمرشلز بھی بنتے گے اور آباد ہوتے گے اس ٹائم ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیونٹین کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ ہے مرگلہ ایوینیو مرگلہ ایوینیو جیسے کہ سنگجانی سے ڈی بارہ تک یہ بند رہا ہے جو کہ اپنے 90% تک کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی کچھ تھوڑا بہت حصہ مجودہ حالات آپ کے سامنے اس وجہ سے تھوڑا بہت اس میں ڈیلے ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں مرگلہ ایوینیو کے بعد جو ہے وہ ان پروجیکس کو ملیں گی ان کو بینیفٹ ہوں گے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا جو ہم نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے کیا ہمیں نقصان ہے میں ایک چھوٹی سی ایکزمپل آپ کو دیتا ہوں ایک چیز کی جو قیمت جو تھی 2018 میں جب مارکیٹ میں ان کا جو لاسٹ جو بلوگ تھا وہ لانچ کیا گیا جی بلوگ تھا اس میں پلوٹ کی جو قیمت رکھی گئی تھی وہ تقریباً چوبیس لاکھ روپے چوبیس سے پچیس لاکھ روپے ٹھیک ہے آج وہی پلوٹ آپ کا ساٹھ لاکھ روپے اور پینسٹھ لاکھ روپے کا موجود ہے کیش کے اوپر چار سال کا انسٹالمنٹ پلینٹ کمپلیٹ ہوا تو اس نے اپنی پرائیس کو دو گناہ بڑھا لیا اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے تھوڑا بہت انویسمنٹ ڈاؤن ہوئی آپ کے پیسے بھی ڈی ویلیو ہوئے اس کی وجہ سے تھوڑا اسی مارکیٹ ڈسٹر ضروری پھر کیا ہوا کہ پلوٹ کی پرائیسز میں چار سے پانچ لاکھ روپے کمی دیکھنے میں آئی لوگوں نے کیا کیا کہ اس ٹائم اپنے پلوٹ کو بیچنا شروع کر دیا میرا آپ لوگوں سے ایک یہ سوال ہے جن لوگوں نے پچیس لاکھ روپے میں چار سال کی انسٹالمنٹ پر پلوٹ لیا کیا آج وہ نقصان میں ہے اس کا جواب آپ مجھے کمٹ سیکشن میں ضرور دے گا آج آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیونٹین میں انویسمنٹ کرنی چاہیے جی بالکل آپ ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیونٹین کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ مزید کب تک مارکیٹ بہتر ہو جائے گی جی بلوگ کو جیسی پوزیشن ملے گی آپ ریٹس کو دیکھے گا جی بلوگ کی ڈیویلپمنٹ کو دیکھے گا اس کے علاوہ ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیونٹین آپ ایک دفعہ وزید کر کے پورا آور آل اس کا جو ہے وہ وزید کریں اور دیکھیں کہ کتنی ڈیویلپمنٹ کتنی سپیڈ سے ہوئی ہے اس کے علاوہ جی بلوگ سے پہلے ان کا ایک ایف بلوگ آیا تھا لوگوں نے جو ہے وہ اس میں انویسمنٹ کی آج اگر آپ ایف بلوگ میں وزید کریں تو اتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہے لوگوں نے اپنے گھر بنا لی ہے جن لوگوں نے گھر بنائے کیا وہ بے حکوف ہے نہیں بلکل وہ بے حکوف تو نہیں ہے لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں آج وہاں پہ گھر کی جو پرائس ہے اگر آپ وہاں پہ ایک بنا بنایا گھر کی مالیت کی بات کریں تو تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے پاس پاس آپ کو پانچپڑلا کا وہاں پہ گھر ملتا ہے بہترین وہاں پہ روڑ ہیں بجلی گیس پانی تمام سہولیات وہاں پہ موجود ہیں لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ وہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں آپ سائٹ پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہاں ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی سیونٹین میں انمیسمنٹ کی ہے ہمارے تھرو کی ہے یہ کسی کے تھرو بھی انمیسمنٹ کی ہے آپ مزید تھوڑا سا انتظار کریں جب یہ مرگلہ روڈ بن جائے گا آپ نے جتنے اگر آٹھ مہینے اس سے پہلے انتظار کیا تو مزید چھ مہینے آپ انتظار کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس میں نفع ضرور نظر آئے گا اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے تو نفعی کے لیے نہیں لیے لوگوں نے اپنی رہائش کے لیے لیے اور جہاں تک پانی کا مسئلہ تھا کچھ ایریا میں وہ بھی حل ہو چکا ہے اس ٹائم ملٹی گارڈن کے اندر کسی قسم کا پانی کا مسئلہ نہیں ہے سیکیورڈی کا مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی تھوڑا بہت کمی بہشی تھی وہ بھی انہوں نے پوری کر دیا پروپر ای ٹیک سسٹم انہوں نے لانچ کیا جو کہ گیٹ کے اوپر اگر آپ انٹری کرتے ہیں تو پروپر آپ کو ہر گاڑی کو کارڈ دیا گیا ہے اس کارڈ کے تھوڑا آپ گیٹ کے اندر سوسائیٹی کے اندر انٹری کرتے ہیں ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی پروپرٹی کو سیف کریں اور اپنی پروپرٹی کو بڑھائیں نہ کہ کچھ لوگوں کی بات سن کے آپ اپنی پروپرٹی کو جو ہے وہ کم قیمت کے اندر فروف کریں تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیمنٹین کے حوالے سے کسی قسم کی بھی اپنے پلوٹ کے اسیسمنٹ لینا چاہ رہے ہیں یا اس کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی قسم کی بھی سروسز لینا چاہ رہے ہیں چاہے وہ سیل پر چیز کے حوالے سے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بات رہ گی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور ہم سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے نمبر پر کال یا وٹسپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے بی سیمنٹین کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فاد سید آپ سے جازت چاہیں گے اللہ حافظ السلام علیکم